موسیقی ان لوگوں کے ذریعے جن کو سیکلر کہا جاتا ہے ان کے ذریعے اس طرح کے سوالات کیے گئے بلکہ خود بی جے پی کے لوگ وہ لوگ جو پچھلے کئی سالوں سے کئی الیکشنوں سے بی جے پی کو سپورٹ کرتے رہے ہیں بی جے پی کو ووٹ دیتے رہے ہیں ان کے ذریعے بھی سوالات کیے جانے لگے اور لگاتار اس طرح کی ویڈیو سامنے آئیں کہ ہماری غلطی تھی ہم نے بی جے پی کو ووٹ دیا ہماری غلطی تھی ہم نے موڈی کو چنا ہماری غلطی تھی ہم نے یوگی کو چنا کیونکہ انہوں نے اپنوں کو کھویا کئی لوگ ایسے تھے جو ایم پی ہیں سانسد ہیں ان کے بھائی کی دیت ہو گئی گوھال لگاتے رہے کئی لوگ ایسے تھے جو بی جے پی کے آلہ پت پر موجود ہے لیکن وہ اپنوں کو نہیں بچا سکے گوھال لگاتے رہے لیکن کہیں سے اکسیجن کا انتظام نہیں ہوا کہیں سے انجیکشن کا انتظام نہیں ہوا ایڈمیشن نہیں کرا پائے اپنوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے سگوں کو اپنے رشداروں کو اس کے بعد ان کا غصہ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو آیا اور وہ سیدھی طور پر موڈی کو سیدھے طور پر اسٹیٹ کے جو مکھیاں ہیں چاہے وہ شیورات سنگھ جوہان ہوں چاہے وہ عربین کیجریوال ہوں چاہے وہ مہاراست کے سی ایم ہو ادھر ٹھاکرے یا وہ اتر پردیش کے سی ایم ہو یوگی اتناد ان سب کے اوپر سوالات کھڑے کیے جانے لگے تو ایسے میں ذمہ داری دی گئی بھوپو میڈیا کو سینٹر گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈنائز دی گئی کہ آپ کو اس طرح کے درشے نہیں دکھانے ہیں جس میں یہ بات سامنے آئے کہ آکسیجن کی وجہ سے بی جے پی شاسط راجیوں میں ڈیتھ ہو رہی ہے اور مکہ منتری یہ کہنے لگے آکسیجن کی کوئی کمی نہیں ہے بار بار اتر پردیش کے مکہ منتری یہ ٹوئٹ کر رہے ہیں بار بار یہ ٹوئٹ کیا جا رہا ہے ان کے ذریعے کہ کسی بھی مریض کو اسپطال نہ لوٹ آئے لیکن حالات جو ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں سیکڑوں ویڈیو پبلک ڈومین میں موجود ہیں کہ لوگ کس طرح سے مر رہے ہیں کس طرح سے آکسیجن کے لیے گھنٹوں انہیں لائن لگانے پڑ رہی ہے کیونکہ اتر پردیش کے سی ایم کے ذریعے ایک یہ بھی آدیش دیا گیا ہے کہ کوئی بھی پلانٹ آکسیجن کسی کو نہیں دے گا ویڈاؤٹ پرمیشن آف دا آفیسر آف ڈیٹ ڈسٹک اس زلے کے ادھیکاریوں کی انومتی کے بینا پرائیویٹ کسی کو آکسیجن نہیں دی جائے گی پہلے سرکاری اسپطالوں میں دی جائے گی اس کے بعد پرائیویٹ اسپطالوں میں اور عام لوگوں کو آکسیجن دینی کی بات یہ کہی گئی ہے جب بہت زیادہ یہ پستی ہو جائے گی کہ ان کے گھر پر آکسیجن کی ضرورت ہے تب ہی دی جائے گی تو اس کے بعد آکسیجن کی پوری طرح سے ہاہکار مجھ گئی ہے ہوتا پردیش میں اور لگاتار اس کی وجہ سے مننے والوں کی سنکھیہ لگاتار بڑھتی جاری ہے تو ایسے میں ذمہ دی گئی میڈیا کو کہ آپ کو اس کو منیج کرنا ہے اور اس کے بعد تمام چینلوں پر تقریباً ایک ہی ہیڈ لائن کے ساتھ پروگرام چلنے لگے ایک ہی ٹیک کے ساتھ پروگرام چلنے لگے جس میں موڈی کو نہیں بلکہ ذمہ دار ٹھرایا گیا سسٹم کو یعنی عدھیکاری ذمہ دار ہیں نیتہ ذمہ دار نہیں ہیں ویکسین اگر آتا ہے تو اس کے بعد تمام میڈیا یہ کہتی ہے کہ موڈی جی نے پوری دنیا میں سب سے پہلے ویکسین بنا دیا بناتے سائنٹسٹ ہیں بناتے ڈاکٹر ہیں لیکن شرے دیا جاتا ہے نرندر موڈی کو لیکن اگر ہاہاکار مچتی ہے سوال کھڑا ہوتا ہے موڈی کے اوپر تو میڈیا منیجمنٹ پر اتر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ان سب چیزوں کے لیے سسٹم ذمہ دار ہے راج نیتہ ذمہ دار نہیں ہے دیش کے پردھان منتری یا راجیوں کے مکھے منتری ذمہ دار نہیں ہے بلکہ سسٹم ذمہ دار ہے دیکھئے کس طرح سے ای بی پی نیوز پر چلائے گیا کہ سسٹم کے سامنے دم توڑتی سانسیں ایسے سسٹم کے خلاف ہماری ٹیم دیکھئے پورا شو اس کے علاوہ ای بی پی نیوز پر سسٹم کیسے چھین رہا لوگوں کی سانسیں امیز دیوگن کا جو شو ہے اس میں کہا گیا اس کی ہیڈنگ چلائے گئی کرونا کال سسٹم بے حال سانسوں کا آپات کال اس کے علاوہ آج تک بھی پیچھے نہیں ہیں سسٹم کے سامنے دم توڑتی سانسیں ایسے سسٹم کے خلاف ہماری ٹیم یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے گودی میڈیا کو ٹاسک دیا جاتا ہے ان کو بقاعدہ ہیڈنگ دی جاتی ہے سلکس دیے جاتے ہیں گمپر دیے جاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو اپنے ٹی وی سکرین پر یہ سب چلانا ہے اور تمام چینل ایک ساتھ میدان میں کود اترتے ہیں اور اس میں ہولڈ لگ جاتی ہے کہ کون پہلے اپنے چینل پر اسے دکھا کر کے نریندر موڈی کا منظوم نظر بن جائے ایسے سسٹم پر ایسی پترکاریتہ پر لوگ اب پوری طرح سے تھوکنے لگے ہیں ساہر سی بات ہے پورے دیش میں جس طرح سے ہاہکار مچی ہوئی ہے اور پچھلے تین دن سے اگر آپ ٹی وی چینلز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ایسا لگتا ہے کہ صرف ہاہکار دلی کے اندر مچی ہوئی ہے اس دن جو اپیسوڈ ہوا ہے نریندر موڈی کے ساتھ جب مکھے منتریوں کی میٹنگ تھی اس میں اڑوین کیجریوال نے جو اپنا پارٹ ہے اس کو جس طرح سے پبلک ڈومین میں لا کر کے اس کو دکھایا اور نریندر موڈی نے آن لائن جس طرح سے ان کو ٹوکا تو اس کے بعد سے پوری میڈیا اس چیز پر اتر آئی کہ کس طرح سے ارون کیجریوال کو ایکسپوز کرے کس طرح سے ارون کیجریوال کے اوپر اس طرح کے آروپ لگا کر کے لوگوں کو یہ بتائے کہ ارون کیجریوال پوری طرح سے ذمہ دار ہیں وہ کیا کر رہے تھے وہ دیس کے بیسٹ ہسپٹل کا دعویٰ کرتے تھے لیکن جو حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے اگر آپ ٹی وی چینل دیکھتے ہیں کہ صرف دلی میں ہی اس طرح کے حالات ہیں اتر پردیش کے حالات نہیں دکھائے جا رہے ہیں مدھ پردیش کے نہیں دکھائے جا رہے ہیں اس کے علاوہ مہاراست کے اس طرح کے مہاراست کے ضرور دکھائے جا رہے ہیں لیکن جہاں جہاں پر بی جے پی شاشت راجے ہیں وہاں کے اس طرح کے درشے اس طرح کی خبریں وہاں پر نہیں دکھائی جا رہی ہیں اور ایک طرفہ ان سرکاروں کو گھیرا جا رہا ہے جہاں جو نون وی جے پی سرکار ہیں زائر سی بات ہے آپ سب پبلک جان چکے ہیں اور خاص طور سے اس پورے اپیسوڈ میں لوگ پوری طرح سے پریشان ہیں کچھ بی جے پی نیتائیں سے ہیں جو کھل کر سامنے آ رہے ہیں پبلک ڈیویٹ میں ٹی وی ڈیویٹ میں ایک بی جے پی کی پروکتہ ہیں ریتو راوت وہ پوری طرح سے آن لائن یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ میں اس سسٹم سے اس پورے پرکریہ سے میں پوری طرح سے پریشان ہو گئی ہوں ٹوٹ گئی ہوں اور اگر بی جے پی چاہے تو مجھے پروکتہ پس سے ہٹا سکتی ہے لیکن یہ پوری طرح سے سرکاروں سرکاروں کی وفلتہ کی طرف نشان دہی کرتی ہے سرکار کوئی طرح سے وفل ہو گئی ہے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے پروکتہ بول نہیں ہیں اور کھل کر سامنے آ رہی ہیں تو یہ ایک چھوٹی زی ایک مثال ہے لوگ سامنے آ رہے ہیں جنہوں نے اپنے کو کھویا ہے اور ہر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ یہ پوری طرح سے راجنیتاؤں کو پردھان منتریوں کا اور مکھے منتریوں کی وفلتہ ہے جب انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ اس طرح کی آفت آنے والی ہے تو پھر تیاریاں کیوں نہیں کی گئی شکریہ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل تو سبسکراب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں دنیواد سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکراب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو سرور دبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں